السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی على رسول کریم اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تزل من تشا بیدک الخیر انکا علا کل شین قدیر تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشا بغیر حساب محترم سامینے کرام آج الحمدللہ اسلامی تاریخ اور عمت مسلمہ کی تاریخ کا جہیں پانچوں لیکچر ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش میں ہیں کہ ایک سال کے اندر اپنے ساتھیوں کو اسلامی تاریخ سے روشناس کرائیں اور چودہ سو سال کی تاریخ آپ کے سامنے پیش ہونی ہے اور انشاءاللہ ہم چودہ لیکچر میں پوری کوش کریں گے کہ آپ لوگوں کو ایٹی پرسنٹ سمجھ میں آ جائیں تو یہ ایک لیکچر میں سو سال کی تاریخ ہے ایوریج بننا ہے اور میں جتنا ایسسمنٹ کیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ دھیان دیں گے تو اس میں کامیابی ملیں گے اسی طرح سے جاہے ایک سال جاہے تاریخ پہ ہم لیکچر لیں گے پھر اس کے بعد جاہے پولٹیکس پہ لیکچر لیں گے پھر جیوگرافی پہ لیکچر لیں گے اس طرح جو بھی جنرل اسٹیڈیز ہے اس میں ہمارے سارے ساتھی اپ ٹو ڈیٹ رہنے چاہئے دین کے ساتھ ساتھ جنرل اسٹیڈیز ہے بہت سٹرونگ رہنے چاہئے تاکہ جاہے چاہے دینی بات ہو یا دنیاوی بات ہو آپ ہر معاملے میں امت کی رہنمائی کرنے کے لائک بن سکیں تو ہماری یہی کوشش ہے میں بھی اسٹیڈی کرتا ہوں اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی بولتا ہوں کہ آپ اس طرح سے علمی لحاظ سے آگے رہیں گے تب ہی لوگ آپ کی بات مانیں گے اور آج کا دور ہے وہ ون سائیڈڈ دور نہیں ہے کہ ہم دین کے پڑھنے والے ہیں ہم دنیا کے پڑھنے والے ہیں علم آپ ایک موبائل میں جمع ہو گیا ہے تو اب یہ اس کا حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ کا کام محنت کرنا ہے اور ریٹنشن دینا ہے تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مقصد میں کامیاب کرے تو آج ہم شروع کرتے ہیں امت مسلمہ کی تاریخ اور یہاں پہ جو میں اسٹائل اپنایا ہوں کہ ریویزن کے ذریعے سے آپ کو یاد کراؤں کیونکہ اکثر بچے اسکول بیک گراؤنڈ کے ہیں اور تاریخ کی بہت ساری باتیں کو وہ سنے ہی نہیں کبھی لہذا وہ جب فرشٹ مردہ نام سنتے ہیں تو وہ بومس ہو جاتا ہے تو تاریخ کے جو سسٹیمیٹک لیکچر جو ہم لیں گے وہ تو ہم بھیونڈی میں سنوبر ہال میں لیں گے اور اس میں ایک ایک ٹاپک لیں گے اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے تو وہ آپ کے لئے جہاں یوٹیوب پہ ایولیبل لیں گا یہاں پر ہم جہاں سامنے جو سامین ہیں ان کو ہم جہاں ٹارگٹ بنائیں تو اس لحاظ سے جس طرح ہم کالج میں پڑھاتے ہیں ویسے یہاں پہ جہاں ہمارا لیکچر ہو رہا گرچے ریکارڈنگ میں ہو جا رہی ہے جو بعد میں کام آنے کے لئے یا کوئی ساتھی بار بار سننا چاہتا ہے دوس کے لحاظ سے ورنہ یہ کلاس کے لیکچر ٹائپ کا جہاں لیکچر ہے تو پھر ہم جہاں ریویزن کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کی تاریخ کا جو آغاز ہوا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے اور اسلام کی تاریخ کا جو آغاز ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہوا ہے اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا ہے جب سے کائنات کا آغاز ہوا ہے کیونکہ پوری کائنات کا دین مذہب وہ اسلام ہے اور امت مسلمہ کی جو تاریخ ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے کہ اے اللہ میری نسل میں سے ایک رسول اٹھانا اور اس کے ذریعے سے ایک امت کو برپا کرنا جو دعا قبول ہوئی پچیس سو سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں تو امت مسلمہ کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اسلام کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اسلام کے بانی جو خود اللہ تبارک و تعالی ہے کہ اللہ تعالی کا پسندیدہ دین جو ہے انت دینہ انت اللہ الاسلام وانا جس وقت امت مسلمہ کا آغاز ہوا تھا اس وقت جو ہے مین دین جو اللہ کے نزدیک تھا وہ تو بنی اسرائیل ہی چلے آ رہا تھا بنی اسرائیل کو معذول کیا گیا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں اور قبلہ جب چینج ہوا ہے تب جو ہے اس کو سسپنڈ کیا گیا ہے اور ان کو آغاز کیا گیا ہے وانا بس سمجھئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیٹ آ رہا گیا تھا جیسے کوئی الیکشن جیت جاتا ہے لیکن ابھی آفیس حوالے نہیں ہوا تھا آفیس جو اصل میں حوالے ہوا پریکٹیکل میں وہ تحویل قبلہ جسرف ہوا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ دیکھیں گے تو پانس سا اکھتر اس میں اس کے بعد جہاں نبوت جو ملی ہے وہ چھے سا دس اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جو کیے ہیں تو وہ چھے سا بائیس میں اور وفات جو ہی ہے وہ چھے سا بتیس میں تو یہ کئی مردم بتا چکا ہوں تو اب الحمدللہ آپ لوگوں کو یاد ہونے لگا ہوگا اور ذہن پہ بہت زیادہ زور نہیں پڑے گا اور آج میں شروع ہی میں کیا دیتا ہوں کہ آج جو تھوڑا سر درد کرے گا کہ آج جو ہے ٹاپک تھوڑا ہارڈ ہے تو یہ ایسا ٹاپک ہے کہ میرے سر میں درد ہونے لگا تو آپ کے تو ہو نہیں ہے لیکن میں جو ہے تھوڑا چبا چبا کے یہ جو خلافت عثمانیہ ہے اس کو میں دو تین لیکچر میں جو ہے ڈیوائیڈ در کے دوں گا تاکہ بہت زیادہ ہارڈ نہ پڑے تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانس اکھتر سے ولادت چھے سو ایک دس میں جو ہے نبوال چھے سو بائیس میں جو ہے ہجرت اور چھے سو بتیس میں وفا تو ولادت نبوال ہجرت اور وفا وفات کہنا لوگ برا مانتے ہیں جبکہ قرآن میں وفاتی کا لفظ استعمال اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّمْ مَيِّتُونَ یہ بھی مریں گے آپ بھی مریں گے تو بہت سار جائے میں اور وَمَا مُحَمَّتٌ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِ الرَّسُولَ اَفَا اِمَّاتَ اَوْ قَتِلَا اگر وہ آپ مر جائیں یا قتل کر دی جائیں تو تم لوگ کیا اُلٹے پھر پھر جاؤ گے تو قرآن میں نبی کے لئے رسول کے لئے موت کا لفظ آرام سے استعمال ہوا ہے بلکہ ایک جگہ تو ہلاک ہونے کا بھی لفظ استعمال ہوا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا کہ وہ اگر ہلاک ہو گئے تو تو ہمارے اخامہ خواہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے اس کے بعد امت مسلمہ میں فوراں خلافت راشدہ قائم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ قائم ہوگی جو نبوت کے این نقش قدم پہ ہوگی ٹھیک ہے اب وہ تیس سال لے گی کتنے سال لے گی تیس سال تو وہ جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال دو سال حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ سال اور حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے سال چھے سال میں ان کے بیٹے حضر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے چھے سو بتیس سے سمجھے کہ چھے سو ساٹھ خلافت راشدہ تو اس میں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں اٹھائیسی سال پندہ لیکن یہ انگریزی مہینے کی لحاظ سے ہے اردو مہینے کی لحاظ سے یہ تیس سال بندے ہیں اور وہ حدیث کے بالکل ایکزیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جہاں ملوکیت بنو میہہ جو لوگ خلافت بنو میہہ کہتے تو ایک سنس میں وہ بھی صحیح ہے لیکن پروپر یہ ہے کہ یہ ملوکیت تھے تو یہ جو قائم ہوئی ہے یہ چھے سا ساٹھ میں قائم ہوئی ہے اور کہاں تک چلی ہے سات سو پچاس ٹوٹل کتنے سال ہوگئے ہیں نبی سال تو یہ خلافت بنو میہہ اس میں دس بادشاہ ہیں خلافت بنو میہہ یہ بنو میہہ قریش کا ایک گھرانہ تھا اور انہوں نے بنو حاشم سے چھین کر گئے اور اس پہ قبضہ کر لئے اور یہ نبی سال تک رہے لیکن پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے نے ان سے چھین لیا اور پھر ان کے بعد قائم ہوئی ملوکیت بنو عباس یہ جو ہے سات سو پچاس سے بارہ سا کب تک انٹھا ہوگا تو یہ ٹوٹل کتنے ہیں پانس سو دس سا پانس سو آٹھ سا تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہ امت مسلمہ کا جو ریولوشن کھڑا ہوا ہے لیکن اس کا مین لیڈر جو ہے وہ عرب ہے عرب میں گھرانے تبدیل ہوتے رہے ہیں لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ پورے جو ہے عرب ہے گرچہ اس میں اب نون عرب بھی شامل ہو رہے ہیں ایران بھی آگئے دوسرے بھی آگئے ہندی بھی آگئے سب آگئے لیکن جو ہے لیڈرشپ جو عدا کر رہے وہ کون عدا کر رہے ہیں عرب عدا کر رہے ہیں اور عرب والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی مخاطب کر کے بتا دیا تھا وارننگ دے دیا تھا اللہ تعالی نے اگر تم لوگ ہمارے دین کو گلے لگاؤں گے تو ہم تم کو امامت کے منصف پر فائز رکھیں گے لیکن اگر تم ہمارے دین کو پیڑ دکھلائے تو پھر تم کو ہم سائٹ کریں گے اور ہم کسی بھی قوم کو کھڑا کر دیں گے امت کی قیاد ہوں گے بات سمجھنا ہے تو کوئی جہاں پرائیورٹی دی جائے گی کیونکہ تمہارے لینگویج میں ہم قرآن نازل کیے ہیں اور تمہارے میں سے رسول ہم بھیجے ہیں تو اس لحاظ سے تمہارے رتبے بلند ہیں لیکن اس رتبے کا اب تقادہ بھی پورا کرنا پڑے گا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے تو بڑا نبادہ بھی ہے تو اس لحاظ سے جہاں یہاں تک جہاں آپ سمجھے کہ بارہ سا انٹھاون تک جہاں فرس ریولوشن کا فیس ہے تو اب یہاں سے اگر آپ جوڑیں گے پانس سے کھتر سے ہی آج یہ ہے چھے سو دس سے اگر آپ جوڑیں گے اور یہ پانس سے انٹھاون ہے تو سمجھے کہ ساڑھے چھے سو سال بن جاتے ہیں ساڑھے چھے سو سال تک امت کا عروج کنٹینیو جاری رہا کنٹینیو جاری رہا بس ایک نرم پڑتے تھے تو دوسرے گرم ہو جاتے تھے ایک لوز ہوتے تھے دوسرے کھڑے ہو جاتے تھے جھنڈا جہے اسلام کا گرنے نہیں دیتے تھے ڈے بیٹے اسلام بڑھتے ہی جارہا تھے لیکن یہ امت مسلمہ ترقی کر رہے تھے اسلام کا ڈاؤن فال شروع تھا اسلام کا جہاں اروج کہاں تک آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے اور چھے سو دس میں اس کا ظہور ہوا ہے چھے سو بائس میں اس نے جڑ پکڑا ہے زمین پہ اترنا شروع کیا ہے اچھے سو باتیس میں پورا جزیر نمہ عرب میں پھیل گیا ہے پھر اور بھی جاری راہ اور پھر دوسر اور ترقی کیا ہے اور پولٹیکل سسٹم بھی اورگنائز ہونے لگا پھر چھے سو دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو پورا فورنڈ پولیسی بھی اسلام کے مطابق بننا شروع ہو گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس کے کنفلٹ وغیرے بھی شروع ہو گئے اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کہ امت کے درمیان اگر ملٹی نیشن ملٹی لینگویج کے والی نیشن رہ گئے اور آپس میں کنفلٹ ہو جائے تو اگر رعایہ باغی ہو جائے تو اس کو کیسے نپٹنا ہے یا پھر جہاں گورنمنٹ اگر جہاں ظلم پہ آمادہ ہو جائے تو پبلک کیسے اس کو ٹیگل کرے یہ سارے چیز اسلام کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دھائے تو یہ جنگ ہونا بہت ضروری تھا امت کے لئے سنت کے لئے تو اس لحاظ سے یہاں سے لے کر کے یہاں تک یعنی چھے سو دس سے لے کر کے چھے سو ساٹھ تک جہاں یہ اصل میں اسلام کا غلبہ ہے اور اوویسلی اسلام کا غلبہ جو دے رہے تھے وہ امت مسلمہ دے رہی تھی تو ان کا بھی غلبہ ہو رہا تھا لیکن اصل میں جو امت مار بھی کھا جا رہی تھی لیکن اسلام کو آگے کر رہی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان امت مسلمہ کے ایک میمبر کٹ رہے تھے ایک لاکھ انسان مارے گئے آپس کے جنگ میں لیکن ان جنگوں میں بھی اسلام کا اصول کھڑا ہو رہا تھا اسلام کا اصول زندہ ہو رہا تھا اسلام کی ایک ایک بات کے لئے امت مسلمہ کے افراد جانے دے رہے تھے لہذا اس دور کو ہم سنہرہ دور مانتے ہیں ماں سمجھنا ہے اور اسلام کے غلبے کا دور مانتے ہیں اسلام کے ترقی کا دور مانتے ہیں لیکن یہاں کے بعد چھے سو دس کے بعد بنو میہ کا جب دور آیا ہے تو امت مسلمہ پھر اورگنائز ہو گئی اور اور اچھے سے ترقی کرنے لگی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ترقی رک گئی تھی اور اسلام کا ایکسپینڈیشن رک گیا تھا وہ پھر دوبارہ شروع ہو گیا لیکن امت اس دور کو سنہرہ دور نہیں مانتی وہ مانتی ہے کہ امت مسلمہ ترقی کر رہی تھی لیکن اسلام بیک ٹو پویلین آ رہا تھا کیونکہ اسلام کے اصول کو لوگ جو ہے آپ کمپرمائز کرنے لگے تھے سب سے بڑا کمپرمائز تو یہ ہو گیا کہ باپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا تو یہ اصول اسلام نے دیا تھا کہ جس کو پبلک لائک کرے گی وہ بنے گا لیکن یہاں وہ اصول ٹوٹ گیا کہ نہیں باپ کے بعد بیٹا بنے گا پھر اس کے بعد اور بھی جو ہے خزانے کا مالک کون ہوگا پوری امت ہوگی بیت المال کا مالک کون ہوگا پوری امت ہوگی خلیفہ کیا ہوگا کسٹوڈین ہوگا کیسے خرچ کرے گا عوام کے سامنے جواب دے ہوگا یہاں پہ آپ جہاں اس کے رحم و کرم پہ ہونے لگا اب وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہونے لگا تو اس لحاظ سے یہ بات جہاں بہت زیادہ جہاں دماغ میں کلیر کر لیجئے کہ اسلام اور امت مسلمہ یہ دونوں ایک چیز بھی ہے اور دونوں الگ الگ بھی ہے جیسے گھر کے اندر شوہر بیوی ایک بھی ہے دونوں الگ الگ شوہر شوہر ہے بیوی بیوی ہے شوہر مرد ہے بیوی عورت ہے لیکن دونوں کو بولا جاتا ہے کہیں گے کپل دی دونوں ایک دوسرے کی ریسپوس ہے ایک خاندان کے ہیں ایک گھر کے لوگ ہیں ایک یونٹ ہے لیکن اس کو سیپریٹ کریں گے تو پھر زمین آسمان کا بھی فرق ہے اسی لحاظ سے امت مسلمہ اور اسلام ایک چیز بھی ہے ایک انگل سے دیکھیں گے تو لیکن دوسرے انگل سے دیکھیں گے تو دونوں کمپلیٹ سیپریٹ چیز ہے اور یہ جو چھے سو ساٹھ سے اسلام کا جو ہے ڈاؤن فال شروع ہوا تو آج تک ڈاؤن فال شروع جاری ہے پہلے تو سی سیاسی اصول ٹوٹے پھر معاشی اصول ٹوٹے پھر سماجی اصول ٹوٹے آج یہاں تک ہو گیا ہے کہ سی نماز روزہ حضرکات بچ گیا اسلام سکڑتے سکڑتے یہاں گیا ہے امت اتنی پھیل گئی ہے کہ ایک عرب سے زیادہ ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے اسلام جم نمدار وعدہ تو بالکل اجنبی تھا لیکن انقریب پھر اجنبی ہو جائے اجنبی کہاں ہو آئی تو ساڑھے چھے سا سال تک جاری ہے نہیں وہ اسلام اجنبی ہو جائے گا مسلمان تو جو فہمس ہو جائے اس کے تو ڈنگ کے بچے گئے تو اس لحاظ سے یہ پہلا فیس امت مسلمہ کا اروج و زوال آپ کے سامنے ہیں ساڑھے چھے سال میں ایک اروج اور ایک زوال لیکن انڈر لیڈرشپ آف عرب اب یہ ہے کہ لوگ ساری دنیا یورپ والے چائنہ والے یہ سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ امت مسلمہ کا کسی طرح زوال آ جائے تاکہ ان کا کام ختم ہو اور ہم کو راحت ملے لیکن قدرت مسکرا رہی تھی کہ نہیں یہ امت یہ قیامت تک کے لئے رہنے کے لئے آئی ہے اس کو دنیا میں کوئی ختم نہیں کر سکتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو جڑ سے کبھی ختم مت کرنا تو اللہ تعالیٰ نے منع کر یہ قبول کر لیا تھا کہ ہاں آپ کے امت کو میں یہ سیفٹی دیتا ہوں کہ قیامت تک یہ جو ہے فینش نہیں ہوگی ختم نہیں ہوگی مار کھائے گی لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں کہ ایک ایک بچہ ختم ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگی تو اب سارے لوگ جو کیا ہویا کہ بارہ سانٹھاون میں ہلاکو خان نے جو چنگیز خان کا پودہ تھا وہ پورا سنٹرل ایشیا سے نکلا اب پورا جہاں خراسان ایران بغداد عراق وغیرہ کو تباہ برباد کرتے ہوئے پورا جہاں بغداد کو تباہ کر دیا جو بغداد راجبانی تھی کس کی بنو عباس بنو عمیہ کی جو راجبانی تھی عباس کی راجبانی جو تھی وہ بغداد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو راجبانی بنائے تھے وہ مدینہ کو بنائے تھے تو اب سب لوگ جہاں مایوس تھے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا ہلاکو خان تو سب کو ختم کر دیا اب مسلمان بچے گا ہے نہیں لیکن اللہ تعالی نے کہا بچے گا نہیں بلکہ اب ایک عظیم سلطنت قائم ہوگی اب دن فیفٹی یرز تو قدرت ایسا مسکرہ رہی تھی کہ آپ سمجھئے کہ انڈیا میں تو پہلے ہی شروع ہو گیا ماں اچھا زوال جہاں یہ سر جہاں ایسا ہی نہیں تھا کہ یہ سنٹرل ایشیا میں نہیں آ رہا تھا سعودی وغیرہ میں بغداد میں ایران وغیرہ سب کو تباہ و برباد کر دیا اور ادھر جہاں اسپین بھی تباہ ہو رہا تھا اس زمانے میں اسپین پہ جہاں سیپریٹ اس کے بعد ہم لیکسیت جل جائیں گے وہ اسپین ہی کے بارے ہم بتائیں گے تو اسپین میں بھی جہاں ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا کئی شہر اس کے ختم ہو رہے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اب نیا جہاں دور شروع ہو رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بارہ سو چھے میں انڈیا میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی مسلمانوں کے حکومت غلام خاندان کے ذریعے سے جہاں قطب الدین اعبق نے بارہ سو چھے میں فلفلیٹ جہاں دلی سلطنت کی بنیاد رکھ دیا تھا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پریتھوی رات چوہان کو شہاب الدین غوری نے وہ تو گیارہ سو بانوے ہی میں ختم کر دیا تھا عدلی جیت لیا تھا عجمیر بھی جیت لیا تھا سارا جیت لیا تھا لیکن مستحقم حکومت جو قائم ہوئی ہے بارہ سو چھے میں تو بارہ سو چھے میں ڈاؤن فال کے انتہا ہو رہی ہے تو اب ادھر سورج ڈوب رہا ہے ادھر سورج نکل گا تو یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیں بارہ سو چھے سے لے کر کے بارہ سو نبے تر یہ کون ہے غلام خاندان اس کے باج ہیں بارہ سو نبے سے تیرہ سو بیس تر یہ خلجی خاندان اور تیرہ سو نبے سے چودہ سو چودہ تر تغلق خاندان اور چودہ سو چودہ سے چودہ سو اکیہون یہ سید خاندان اور چودہ سو اکیہون سے پندرہ سو چھبیس یہ لودھی خاندان اور اس کے بعد جہاں پھر آگے مہراد صاحب مغل خاندان پندرہ سو چھبیس سے تو پندرہ سو چھبیس آئے تو اٹھرہ سو سنتاون تین سو بیس سا تین سو اکتیس سا اور یہ مغل خاندان جہاں یہ پندرہ سا چھبیس سے اٹھرہ سا سنتاون تین سو اکتیس سال تین سو اکتیس سال یہ اور تین سو بیس سال یہ تو تین دنی چھے چھے سو اکیہون سال کی حکومت یہاں پہ قائم ہو گئی اور انڈیا کے لوگ ہلا نہیں پائے بس انگریز نہیں ہلا ہے تو یہ جہاں انگریز کے گلام ہو گئے اٹھرہ سو سنتاون میں انبیس سال تک انڈیا گلام رہا اور اس کے بعد جہاں پھر آزادی ملی انیس سا سیتالیس تو ادھر جہاں انڈیا جہاں مضبوط ہو گیا انڈیا کم بڑا نہیں تھا پورا انڈیا پورا پاکستان پورا جہاں بنگلہ دیش تو اس پہ پورے بھی حکومتی پورا افغانستان اور انگزیب کے زمانے میں آ گیا تھا تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ادھر اس کو سیف کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا جہاں ایک سلطنت کا منصوبہ بنایا اب وہ منصوبہ کیا تھا کہ خلافت عثمانیہ قائم ہو خلافت عثمانیہ کب قائم ہوئی وہ سمجھے کہ بارہ سال انہانوے میں اور کب ختم ہوئی ہے انیس سو چھوڑیس چھے سو پچیس سال تو آپ سمجھے کہ ایشیا میں ایک مضبوط سلطنت اللہ تعالیٰ نے دے دیا اممت مسلمہ کا اور مغرب کے بلکل بورڈر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا تو یہ جو ہے جو دلی سلطنت ہے یا مغل سلطنت ہے یہ تو ایشیا ہی بر میں ایک سب کانٹیننٹ پر آ لیکن یہ خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے یہ تو اتنی بڑی تھی کہ تین برے آزمہ پر پھیل ہوئی تھی اور جس وقت یہ تھی اس سے بڑے سوپر پاور کوئی نہیں تھا تو آج میں انشاءاللہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا اور یہ میں آپ کو ریویزن کرا دیا تاکہ آپ کو یاد ہوتا رہے بس ایک بات اور ہے آپ جی ریوائز کر لیجئے کہ بنو عباس کے جو پانس سا آٹھ سال ہے تو ایسا نہیں کہ کنٹینیو جاری رہا اس میں بھی اس کے افس انڈ ڈاؤن ہے چار فیس اور وہ چار فیس کیا ہیں چار فیس جہاں دورِ اروج ہے وہ جہاں سات سو پچاس سے لے کے آٹھ سو ایک سٹ اب پھر دورِ زوان آٹھ سو ایک سٹ سے نو سو چوالیس پھر محکومی کا دور بلکل گلام بنا لیے گئے تھے کسی کے رحم و کرم کے تھے وہ کب تک تھے نو سو چوالیس سے گیارہ سو باون اور پھر جہاں خود مختاری کا زمان آیا وہ کب تھا گیارہ سو باون سے بارہ سو انٹھا اس طرح سے تو پہلا سمجھے کہ ایک سو گیارہ سال ان کا دورِ اروج ہے اور ان کے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ان کا بانی ابو ابو ابباس صفح اس کے بعد ابو جعفر منصور پھر محمد مہدی پھر محمد حادی پھر حارون نشید مامون نشید ان کا پک پہ جو تھا وہ حارون نشید کا زمانہ تھا اور اس کے بعد یہ دورِ اروج میں ان کے دس بادشاہ ہوئے پھر دورِ زوال میں گیارہ بادشاہ ہوئے اہدِ محکومی میں دس بادشاہ ہوئے خود مختاری میں سات بادشاہ ہوئے تو ٹوٹل سینتیس ساٹیس ان کے بادشاہ ہوئے بنو امیہ میں دس اور بنو ابباس میں سینتیس یا آٹھ سا بادشاہ ملا گر انہوں نے اپنا ٹرم پورا کیا پانس سا آٹھ سال کا تو ایسا نہیں تھا کہ پانس سا آٹھ سال کنٹینیو جاری رہا اس میں ایک بڑا چنگ ہے جو بلکل گائب تھی لیکن ان کو جو ٹیک آور کیے تھے وہ بھی مسلمانی تھے اس لحاظ سے امت مسلمہ کنٹینیو ہیں خاندان خالی بدل گیا تو اس وجہ سے لیکن یہ لو محکومی میں بھی چلے گئے جنہوں نے ٹیک آور کیا تو ان سے کھالی اقتدار چھین لیا لیکن عزت دیئے خلیفہی والے کہ آپ بیٹھ رہیے جیسے ابھی برطانی میں ملکہ علیزابیت ہے تو وہ اس کو عزت کے طور پر تو ملکہ ہی کہتے لوگ ریسپیٹ بھی دیتے لیکن اختیار کچھ نہیں اسی طرح سے یہ لوگ کہ خلیفہ رہے خلیفہ کیونکہ مسلمان خلیفہ کے بغیر جینا پوسیبلی نہیں تھا اس زمانے کم سے کم نام کا بھی روپر اسٹرم چاہیے چاہیے تو اپنے ساتھ رکھتے تھے بھائی خلیفہ ہے میرے بات لیکن بات میری ماننے پڑے کم سے کم دیکھنا چاہیے اس لحاظ سے یہ ساتھ میں رکھتے تھے خلیفہ لیکن یہ دورِ اروج یہ خود حکومت چلائے دورِ زوال میں یہ گرتے گرتے گرے لیکن نو ست چوالیس میں بلکل ختم ہو گئے اور دوسرے لوگوں نے الگ الگ حصوں میں الگ الگ لوگ ٹیک آور کر لیے لیکن ان کو خلیفہ نام کا خلیفہ ان کو باقی رکھے لیکن ان لوگوں نے پھر دوبارہ ریکیپچر کیا اور پھر خود مختاری کے زمانے سمجھے کہ ایک سر چھ ساتھ ہے اس طرح سے ہمارا ایک دور مکمل ہوتا ہے اب آج ہم آپ کو ہارٹ ٹوپک کے طرف لے جا رہے ہیں اب وہ ہے کون سا خلافت عثمانیہ خلافت عثمانیہ تو مسلمانوں کے لئے تو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے بیار مسلموں کے تو بہت ہارٹ گزرتا ہے مسلمان تو میں تو جتنا سنا مجھے مزاجی آ رہا تھا کہ یہاں چھا گئے وہاں چھا گئے ادھر چھا گئے ادھر چھا گئے تو مسلمان کو اگر سمجھ میں آجائے تو اس کو تو مزا خوبہ ہے بات سمجھ میں لیکن اگر کسی کو ہسٹری سے دلچسپی ہی نہ ہو تو اس کو تو سر پہ ہتھوڑا تن رہن گرے تو یہ دیکھئے کہ تین برعظموں پہ تھے خلافت عثمانیہ خلافت یہ عثمانیہ جہاں یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ نہیں ہیں ابھی میں بتاؤں گا دوسرے کے نام اب یہ خلافت یا ملوکیت تو ایکچول میں تو یہ ملوکیت ہے لیکن یہ یہاں پہ تھوڑا سا کلیر کر لیجئے کہ اس کو خلافت بھی دوسرے معنی میں لوگ بولتے تھے اور امت کے علماء جہاں سمجھتے بوجھتے کہ وہ ایکچول خلافت تو نہیں ہے پھر بھی خلافت بولتے تھے تو وہ کس سنس میں بولتے تھے یہ آپ سمجھ لیجئے ایک تو خلافت یہ ہے کہ خلیفہ وہی ہوگا جس کو پوری دنیا کے مسلمان جہاں ایکسپٹ کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو ایکسپٹ بھی کرتے ہوں اور وہ بائی پبلک کے چوائس سے سامنے آئے ہیں اب یقینی بات ہے کہ پبلک کا ہر میمبر ووٹ نہ دیا ہو تب بھی چلے گا لیکن اوورال امت کے افراد نے ان کو چھن کر کے لائے ہو نمبر دو پھر بننے کے بعد وہ قرآن حدیث کے مطابق اپنے ایکشن کا جواب دے ہو کس کے مطابق قرآن حدیث کے مطابق کس کے سامنے جواب دے ہو مسلمان کے سامنے جواب دے ہو یہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ طرور خلیفہ آج بھی کہلائے گا بس تین چار کام کر لے پبلک نے آپ کو چھن کر لائے ہیں آپ طاقت کے زور پر نہیں آئے ہیں بیعت کے ذریعہ آپ کو جو طاقت ملے ہاں طاقت کا ذریعہ بیعت نہیں حاصل تو پبلک نے لوگوں کو چھنا ہو جس کو بھی چھنا ہو نمبر دو وہ اپنے ایکشن کا جواب دے ہو کس کے سامنے پبلک کے سامنے اور کس کے مطابق تو قرآن کے مطابق تو یہ آدمی خلیفہ کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے تو تو اب یہ ہے کہ کوئی آدمی جیسے آج جو ہے امت مسلمہ جو ہے ایک ہے نہیں ہے بورڈر میں بانٹ دیا گیا ہے چھپن ممالک ہیں اب ہر ملک میں جو ہے ایک ایک بادشاہ بن گیا ہے تو اب یہ کہے کہ میں بادشاہ ہوں تو کوئی خلیفہ ہوں تو کوئی نہیں مانے گا کہ بھائے پوری امت کہا آپ کو مانتی ہے سعودی کا بادشاہ سعودی میں بادشاہ ہے دوبئی کا دوبئی میں ہے لیکن کوئی آدمی اسی میں سے جو ہے چھپن ممالک ہے لیکن وہ آگے بڑھ کر کے جو ہے کوئی بڑا اچھا کام کرتا ہے اب بڑا اچھا کام کرنے کے بعد جو ہے وہ طاقت کے ذریعے سے جو ہے پورے کو کیپچر کرتا چلا جاتا ہے پبلک چونی نہیں ہے لیکن ایک ملک فتح کیا دوسرا کیا تیسرا کیا چوتھا کیا سارے مسلمانوں پر چھا گیا اب سارے مسلمان اس کے سامنے سرنڈر ہو گئے کہ بھائی آپ کے طاقت کے سامنے میں سرنڈر ہو تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ تھا آپ کو خلیفہ مانتے چلی ہے جی نتیجہ چیز تو اگر کوئی آدمی اس پوزیشن میں آ گیا ہے تو اس آدمی کو بھی لوگ خلیفہ کہنے لگتے تھے کہ یہ آدمی ایسا ہے جس کو پورے دنیا کے مسلمان خلیفہ مان گئے تو ٹرور خلیفہ تھا نہیں ہے لوگوں نے چنانے لیکن یہ لڑائی کر 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 کے جنگ کر 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 کے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ممالک جیت لیے اب یہ طاقت میں آ گئے ہیں اب ان کا خطبہ مکہ اور مدینہ میں جمعہ میں پڑھا جا رہا ہے تو اب ان کو بھی بولا جائے گا کہ یہ خلیفہ ہے کس کے کمپریزن میں بادشاہ کے کمپریزن کہ بادشاہ ایک ملو میں رولنگ کر رہا ہے اور یہ پوری دنیا کے امت مسلمہ پر رولنگ کر رہا ہے تو اب یہ اس کو بادشاہ آپ نے بولیں گے اس کو خلیفہ بولیں بات سمجھ بائے ہیں لیکن وہ بھی ٹرو خلیفہ نہیں ہے ٹرو خلیفہ وہ ہوگا جو اپنے ایکٹیوٹیز کا امت کے سامنے جواب دے ہو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت کے سامنے جواب دے کہ ہر آدمی کے سامنے جواب دے ہو کیا تو ایسی بات نہیں کوئی بھی اس نے جب کانون لائیا تو اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کہے گا کہ یہ کانون مجھے قرآن کے خلاف لگ رہا تو اس کے لئے کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ عدالت میں آئیے اور یہ پروف کیجئے کہ یہ کانون جو بنا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے تو وہاں پہ بحث ہوگی تو وہاں پہ سرکار کے بھی جو مولانا رہیں گے اور جو اپوس کر رہا وہ بھی مولانا رہیں گے اور دونوں میں بحث ہوگی اور بہت سنسیرلی بحث ہوگی عدالت میں اور وہاں پہ اگر وہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تو خلیفہ کو بات واپس لینی پڑے گی اور نہیں ثابت کر بایا تو پھر بات واپس نہیں ہوگی تو یہ جو جواب دے کا طریقہ ہو بات سنوائے تو آپ دیکھئے خلافت عثمانیہ تو یہ جو ہے پہلے تو یہ بادشاہ تھے بعد میں چل کر کے یہ خلیفہ بنے خلافت قائم کر لی لیکن ٹرو میننگ میں نہیں بس جو ہے ہاف میننگ میں تو ان کا دور جو ہے بارہ سا ننانوے سے لے کر کے انیس سو چوبیس تک چھے سو پچیس سال یہ ہیں ان کی قائم کیسے ہوئی یہ آپ سمجھ لیجیے یہ جب چنگیز خان کا دور تھا اور ہلاکو خان کا دور تھا ان لوگوں نے جب پوری تباہی مچا کے رکھ دیا جہاں جاتے تھے تباہی مچاتے تھے تو ایک چھوٹا سا خاندان تھا یہ سنٹرل ایشیا تھا سنٹرل ایشیا جو ہے یہ اوزبکستان آذربائیجان ترکمانستان یہ سارے جو یو ایس ایس آر سے جو کٹ کے بنے ہیں ان کو سنٹرل ایشیا بولتے ہیں یہیں کہ یہ خاندان تھا چھوٹا سا جو ان لوگوں کے جو ہے تباہی سے تنگ آ کر رکے وہاں سے نکل گئے اب یہ بات سمجھ لیجیے کہ چنگیز خان کے بعد اور ہلاکو خان کے بعد جو ہے یہ تاتاری لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے کلمہ تو پڑھ لیے تھے لیکن یہ لوگ جو ہے سیویلائز نہیں تھے یہ وحشی تھے آدھے جانور ٹائک کے تھے آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے پہ پیاس لگتی تھے خنجر مار کر کے خون پیل جاتے تھے ایسے منگول تھے چنگیز خان وغیرہ تو آپ کلمہ پڑھ لینے کے وجہ سے فوراں سیویلائز دنے ہو جائیں گے ان کی تربیت ہوئی نہیں تو وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی مسلمان کو مارتے تھے اب بالکل جاہلوں کے طرح رہتے تھے اجڑ گوار کے طرح رہتے تھے اور جب جاتے تھے مار پیٹ کرتے تھے مسلمان کو بھی ہندو کے بھی جیسے عرب کے بددو ویسے یہ عرب کی بددووں کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نام تربیت کر دیئے تو وہ جو فروٹ فل بن گئے ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی یہ مسلمانیں کے لئے اب بالکل جان بن گئے بعد اور اس کی بہترین مثال آپ کو ٹیمور لنگ ٹیمور لنگ کا نام جانتے ہوں گا امیر ٹیمور لنگ اس کے تلوار کے ذریعے سے جتنا مسلمان قتل ہوئے ہیں اتنا گہر مسلم بھی نہیں قتل ہوئے اس نے انڈیا پہ بھی جائے اٹیک کیا تیرہ سا انٹھانوے میں آپ پھر جائے ان کو بھی بہت مارا سلافت عثمانیہ والوں میں اور کڑوڑو مسلمانوں کو قتل کیا ٹیمور لنگ مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان کو مارا اور جب ہندو سے لڑنے کیا چائنہ میں تو وہ مر گیا اس لحاظ سے کہ آپ سوچیں گے کہ مسلمان مسلمان کو کیسے مارا تو یہ تاتاری لوگ کلمہ تو پڑھ لیے تھے لیکن یہ ابھی تک اس ایمان سیکھے نہیں تھے سیولائزڈ بنے نہیں تھے بس یہ کلمہ پڑھ لیے وانہ جرہان سہن ویسے ہی جیسے تھا تو اس لحاظ سے آپ سمجھئے کہ یہ لوگ خود ان لوگوں سے بھی تنگ آ گئے تھے وہاں کے تاتاری جہاں تھے ہندو مسلمان دونوں سے تنگ تھے تو یہ لوگ وہاں سے نکل گئے سنٹرل ایشیا سے تو ان کا جہاں سو خاندان یعنی ان کے خاندان میں چار سو چوالیس لڑکے ایسے دے جو گھوڑے پہ جہاں فائٹنگ کر سکتے تھے تو یہ جہاں ان کا سردار جو تھا ان کا نام تھا ارتغرل یہ جہاں اپنے پورے فیملی ملی کے ساتھ جہاں نکل گیا کہا کہ یہاں پہ تو وحشی لوگ رہتے ہیں یہاں پہ تو جینا پوسیبل نہیں ہے چلتے ہیں کدھر جائیں گے تو یہ اناتولیا آگئے یہ اناتولیا کہاں ہیں یہ آج کا جو ترکی ہے نا اس کو اناتولین جو ہے پیننسولا بولتے ہیں یہاں پر جو اس وقت سلجوقیوں کی حکومت تھی کلوں کی حکومت تھی سلجوقی یہ مسلمان تھے لیکن یہ اپنا دور گزار کر کے یہ بڑھاپے کی زندگی میں تھے یہ بھی مرنے والے تھے بات سمجھ مائے تو سوچے کہ اس ایریا میں چلے جاتے ہیں اس ایریا میں تھوڑا سا سکون سے رہیں گے یعنی ایشیا اور یورپ کے بلکل بورڈر تھے یہاں پہ ابھی آج کل جو ہے استمبال ہے یہاں پر جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو سلجوقی کے جو سردار تھے ان کا نام تھا علاودین سلطان علاودین سلطان علاودین میں اور یہ جو ہلاکو خان کے جو فوج ہے ان کے درمیان جنگ ہو رہی تھی کہاں پہ جنگ ہو رہی تھی اناتولیہ میں جو آج کا ترکی ہے وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی تو ہلاکو خان کے فوج بہت بڑی تھی اور یہ جو ہے علاودین کی فوج بہت چھوٹی تھی تو اب اسی جنگ کے درمیان ہی میں یہ پہنچ گئے بھائی صاحب تو انہوں نے دیکھا دو فوج آمنے سامنے ہیں لڑائی ہونے والی ہے تو یہ لوگ بہادر نیچرل دے تو سوچے کہ کیا کرے ساتھ دے کسی کا تو اب کس کا ساتھ دیں تو ارتغرل نے ڈیسیزن لیا کہ جو کمزور ہیں اس کا ساتھ دیں اس کو پتا نہیں تھے دونوں کون ہیں بس یہ تھا کہ کمزور کون ہیں اس کا ساتھ دیں گے اب طاقتور کے خلاف لڑائے کریں لہذا یہ اچانک کی طور پر خدای مدد کے طور پر علاودین کو جو آگئے یہ ساتھ اب بولے ہم آپ کے ساتھ تو اس لحاظ سے یہ تازہ دم تھے یہ تو انہوں نے جب اٹیک کیا تو وہ ہلاکو خان کے فوج کو مار بھگایا اور وہ لوگ بھاگ گئے یہاں سے آئیے پورا جیت لی تو یقینی بات ہے کہ علاودین بہت خوش ہوں گے ان لوگ سے کہ آپ تو بالکلی فرشتہ صفت انسان ہیں اور ایسے اچھے انسان ہیں تو علاودین نے اپنے ایریا میں یہ جو سمجھے کہ یہ یورپ ہے اور یہ یہاں پر اسٹمبول ہے تو یہاں پر ان کو زمین دے دیا کہ یہاں پر آپ بس جائے اور ایک ایریا دے دیا کہ یہ آپ کا ایریا ہے اور آپ یہاں پر رہیے کوئی مسئلہ نہیں اب یہ ارتغرل کے بارے میں بھی آپ ایک بہترین سیز دیکھیں کہ ارتغرل کے یہاں جب یہ وہیں تھے ابھی سنٹرل ایشیا میں گھر بھی ابھی نکلے نہیں تھے تو بارہ سانٹھانوے میں ہی ایک لڑکا پیدا ہوا تھا اور اس لڑکے کا نام انہوں نے رکھا تھا عثمان تو یہاں پر بغداد تباہ ہو رہا بارہ سانٹھانوے میں اب بارہ سانٹھانوے میں ایک لڑکا چراغ بن کر کے روشن ہوا ہے جس کا نام ارتغرل نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا عثمان تو ارتغرل جو ہے آ گیا یہاں پر اس کے بعد بارہ سانٹھانوے میں یہ جنگ ہوئی ہے اور یہاں پر جو علاہ الدین کی جیت ہوئی ہے تو علاہ الدین خوش ہو کر کے ایک چھوٹی سی زمین اس کو جاگیر دے دی کہ یہاں پر آپ رہیے اور بس یہ اور پورے خاندان کے ساتھ انجوائی کیجئے بارہ سانٹھانوے میں تو بارہ سانٹھانوے سے لے کر کے یہ بیچارے ارتغرل یہاں پر رہنے لگے لیکن بارہ سانٹھاری میں جا کر کے جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو اب اس خاندان کا سردار کون بنا عثمان خان ٹھیک ہے عثمان خان یہاں پر رہنے لگے تو ان کے بلکل وفادار بن کر رہنے لگے علاہ الدین کے بلکل وفادار بن کر رہتے تھے جب بھی ان کو کسی سے لڑائے ہوتی تھی تو یہ ساتھ دینے آ جاتے تھے اور ان کے خلاف یہ کبھی بگاوت نہیں کیے بلکل وفادار بن کر رہے ہیں اور جب بھی لڑائے ہوتی تھی تو اس طرح سے ان کے وفادار تھے لیکن بارہ سا ننانوے میں یہ جو علاہ الدین کا انتقال ہو گیا اور جہاں سلجوکیوں کی حکومت کو پھر تاتاریوں نے ایک مرتبہ حملہ کیا اور اس کو ختم کر گیا تو یہ علاہ الدین ختم ہو گئے سلجوکی حکومت بھی ختم ہو گئی تو اب یہاں پر ویکم ہو گیا تب عثمانیوں نے سوچا کہ اب ویکم ہے تو جن کی وفاداری تھی وہ تو ختم ہو گئے تو انہوں نے اب یہاں پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا کہ آج سے میں اناتولیہ کا میں اب ان کے اوپر نہیں ہوں یہ اب ہماری وہ اپنی حکومت رہے تو اس لحاظ سے خلافت عثمانیہ کو کہاں سے منا جاتا ہے بارہ سا ننانوے سے انٹری کب لیا ہے انٹری پہلے لے لیا ہے لیکن یہ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہینڈ میں اپنے ہاتھ میں کب لیے جب ان کے والد کا انتقال ہوا بارہ سا اٹھاس تو کچھ لو بارہ سا اٹھاسی بھی لکھتے لیکن پروپر طریقے سے جو ہے ان کے قبضے میں جو اناتولیہ کے ایک چھوٹی سی زمین آئے ہے وہ کن کے ہاتھ میں آئے ہے جب بارہ سا ننانوے میں علاہ الدین کا انتقال ہو گیا اصل جو کی حکومت ختم ہو گئی تب ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے میں چرپانچ موٹی موٹی باتیں بتا جاتا ہوں کہ سلافت عثمانیہ میں اصل اصل کام کیا ہوا تھا پانچ چھے حصوں میں ان کے ساڑھے چھے سو سال کے جو ہے ساوا چھے سو سال کی بات کو آپ کٹگرائز بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد مطالعہ کریں گے دیکھیں ان کا ایک ہے رائز کوئی بھی سلطنت بنتے بستی بستے نہ کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے تو بارہ سا ننانوے سے تو شروع ہوا لیکن یہ شروع ہوا بارہ سا ننانوے سے اور یہ ایک مردوہ اس کا ڈاؤن فال آیا چھے سا چودہ سا دو میں اور ایک مردوہ اروج زوال کر کے ختم ہو بارہ سا ننانوے میں شروع ہوئے تیرہ سا آیا پھر سو سال آر رہے اور اس کے بعد چودہ سا دو میں یعنی ایک سو تیرہ سال کے بعد یہ بالکل فنش ہو گئے ختم کر دیئے گئے کیسے ختم کر دیئے گئے یہ تیمور لنگ کے ذریعے سے ختم کر گئے ایک فیس ختم ہو گیا تیمور لنگ ان کا جو ایک بادشاہ تھا چوتھا بادشاہ اس کو تیمور لنگ نے جنگ میں ہرا دیا قیدی بنا لیا قید میں پھر مارا گیا ختم ہو گیا اس لحاظ سے ایسا لگ رہا تھا کہ عثمانی خلافت یہیں پہ ختم ہو جائے گی ایک سا تین سال رہے گی پھر ختم ہو جائے گی لیکن قدرت نے ان کو ایک چانس اور دیا ایک چانس کیا دیا کہ چودہ سا دو سے چودہ سا تیرہ تر ان کے درمیان جو ان کے چار بیٹے تھے ان کے درمیان خانہ جنگی رہے کہ میں بنوں گا میں بنوں گا کہ یہ لڑائے جنگا چلتی رہے لیکن چودہ سا تیرہ میں پھر ایک مضبوط آدمی آیا اور اس نے حکومت قائم کر دی ٹھیک ہے اور مضبوط حکومت گیا تو چودہ سا تیرہ سے چودہ سا تیرپن زبردست کامیابی ملی جو مسلمانوں کو آج تک نہیں ملی تھی ٹھیک ہے اب کون کون تھا وہ میں آپ بات میں بتاؤں گا یہ جہاں ان کا گیارہ سال جہاں یہ تھوڑا بہت پرولم والا تھا خانہ جنگی تھا چار بیٹے تھے اوہ گرہ تھے میں بنوں گا میں بنوں گا آپ اسے میں لڑائے تھے ان کی کوئی بیلو نہیں چودہ سا تیرہ کے بعد ایک مضبوط آتا آدمی ہے اور وہ جہاں پھر حکومت کو کونسلیڈیٹ کر دیتا ہے اور یہاں سے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد چودہ سا تیرپن میں تو اتنی بڑی کامیابی ملتی ہے کہ پورا دنیا ہی جھوم جاتا ہے اور کوائٹ ایمپوسیبل کو پاسیبل بنا دیتا ہے اب وہ کیا چودہ سا تیرپن میں قسطنطنیہ فتح ہو جاتا ہے وہ قسطنطنیہ جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی پیشن گوئی دیا تھا کہ تم لوگ لازمان لازمان قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اب وہ امیر کیا امیر ہوگا اور وہ فوج کیا فوج ہوگا اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے للکارہ تھا تو بنو میہ کے دور ہی سے اس پر اٹیک شروع ہو گئے تھے جس کو بھی موقع ملتا تھا پہلے یہیں چڑھائے کرتا تھا یہاں تک سمجھے کہ ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ جو مہمان رسول ہیں وہ بھی دفن جہاں وہاں پہ ہیں اسی حدیث کے مصداق پہ ٹرائے کرنے گئے تھے تو یہ چھے سو سال سے ٹرائے ہو رہا تھا چھے سو سال سے کامیابی نہیں ملنے تھے کیونکہ وہ شہر اتنا زیادہ فورٹی فائٹ تھا تین طرف سے سمندر سے گھرا ہوا تھا ایک طرف سے ہی خوشکی کا راستہ تھا لہذا کوئی سوال نہیں اور سمندر کے طرف سے بھی اس نے فورٹی فیکیشن کیا ہوا تھا قلابندی کیا ہوا تھا قلابندی پہ ایسے نہیں کہ ایک دیوار ایک دیوار دو دیوار پھر تین دیوار کوئی آدمی آئے گا بھی تو کیسے آئے گا اور وہ اوپر فوج بیٹھی رہتی تھا اور ایک طرف سے خوشکی کا راشتہ تھا وہ یورپ کے طرف سے راستہ تھا تو پورا یورپ فتح کریں گے تب ہی ادھر سے آسکتے ہیں ادھر سے آپ کو جانا ہے تو سمندر کا راستہ جائیے سمندر میں تو پہلے آپ کو نیوی میں مقابلہ کرنا پڑے گا نیوی کو بھی جیت جائیں گے تو پھر دیوار کھڑی ہے تو ساری لوگ ٹرائی کرتے رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابن عباس کے دور میں ہر میں کوئی سوال پیدا نہیں آتی لیکن یہ حدیث جو ہے ہر بادشاہ کو انکرش کر دی رہی تھی ہر بادشاہ کو انکرش کر دی رہی تھی تب جو ہے وہ چودہ ست تیرپن میں ایک بادشاہ محمد نام کائے یہ بلکل بیس سال کا نوجوان تھا اور یہ جو ہے چودہ ست ایک کیاون میں بنا ہے اور دو سال کے اندر میں جیت گیا اتنا جنونی تھا یہ جس کے وجہ سے اس کا نام پڑ گیا محمد فاتح کانکرر آف محمد اور ٹی وی میں آپ دیکھیں محمد محمد بولتے ہیں ترکی والے وہ اصل میں نام جو ہے وہ محمد ہے اور اس نے جو ہے قویٹ پوسیبل نہیں تھا لیکن ایک ایمپوسیبل کو پوسیبل بنایا جس کے وجہ سے یہ بھی ایمپوسیبل پوسیبل بنی گیا اور ہسٹری میں ایک ہی مردہ ہوا نہ دوبارہ ہوا نہ ہوگا اور وہ یہ کہ اس نے پہاڑ پر جو ہے کشتی چلا دیا تھا جس کے وجہ سے تو آپ بڑی انٹریسٹنگ ہے آپ سمجھے کیسے تھا کہ سمجھے کی یہ قلعہ بندی ہے ادھر قلعہ ہے ادھر سے راستہ ہے اب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے گوشہ ادھر جا رہا تھا تاکہ یہاں سے آرام سے سمندر میں اگر کشتی ادھر چلی آنا ہے تو یہاں سے اٹیک کرے تو یہ شہر پہ آرام سے اٹیک ہو سکتا ہے اب لیکن یہ تھا کہ سمندر میں یہاں پہ جہاں موہ پہ جہاں زنجیر لگا دیا تھا بات سمجھنا ہے ادھر تو پورا سمندر سمندر ہے لیکن یہاں پہ جہاں یہ تھوڑا سا گلی آ رہا تھا لیکن یہاں پہ زنجیر یہاں پہ زنجیر بات سمجھنا ہے اب اگر کشتی ادھر اندر چلی جاتی ہے تو آرام سے اٹیک ہو جائے گا توک لے کر کے ادھر چلی جاتی ہے تو آرام سے اٹیک ہو جائے لیکن یہاں پہ زنجیر ہے تو کشتی ادھری ہے اور یہاں پہ بہت زبردست فورٹیفیکشن ہے لہذا یہاں پہ کچھ ہو نہیں سکتا لہذا سب آتے تھے مارکھا کے جاتے تھے مارکھا کے جاتے تھے اب ادھر اتارنا تھا تو جو ہے محمد نے کیا آرڈر دیا کہ ڈارٹ جو ہے یہ جو خشتی پہاڑ ہے نا یہ سمندر سے جو ہے کشتی کو نکالے یہاں سے تو یہ زنجیر کو کروز کرنے کے لئے یہاں پہ پہاڑ پہ کشتی کو چڑھائے اور اندر ڈال دئیے اور ایک رات کے اندر راتہ راتی جہاں سیکڑوں کشتی اتار دیں اتنا تیزی سے کام رات بھر میں ہوا ہے کہ جب یہ لوگ صبح اٹھے ہیں تو ان کو یقین ہی نہیں ہونا تھا کہ کشتی کیسے آ جائے لیکن جب بتایا گیا کہ بھائی اس راستے سے پورے جہاں بائی پاس کر کے آیا گیا ہے تا وہ لوگ ہار مان گئے کیونکہ محمد نے پورا پریکٹیکل میں پہلے کیا گیا تھا کہ ادھر جہاں یہ امپریر کانسٹرین کے شہر ہے تو پورا ادھر سے یورپ پورا فتح کر لیا تھا یہ سب اوپر سے لیکن ادھر سے بھی قیلہ بندی بہت مضبوط تھی ادھر سے سمندر ہے تو ادھر سے اس کو مدد نائے لہذا ادھر پورا کیپچر کر چکا تھا لیکن یہ شہر فتح نہیں ہونا تھا اس شہر کو فتح ہونا تھا کیونکہ یہ رومن امپار کا کیپیٹل تھا اور یہ جب تک یہ فتح نہیں ہوتا تو رومن امپار فتح نہیں ہو تو اس لحاظ سے اس کا فتح ہونا جہاں بہت ضروری تھا اور یہ چھ سو سال سے کمپین بلٹ ہو رہا تھا لیکن وہ چودہ سا پیرپن میں جہاں پس تن تنیا فتح ہو گیا تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسر اور کس طرح مجھے دے دئیے گئے ہیں تو کیسرہ تو بہت خلفہ راجدین کے زمانی میں آ گیا تھا لیکن کیسر فتح نہیں ہو رہا تھا کیسر جاگر کے چھ سال سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح دیا چودہ سو تیرپن تو ابھی تک آپ دو چیز دیکھیں کہ ایک رائز آپ دیکھیں اس کا بارہ سا نین آنوے میں یہ سورج تلو ہوا اور بڑھتا چلا گیا لیکن فوراں غروب بھی ہو گیا چودہ سو دو میں کن کے ہاتھ ہو تیمور لنگ کے ہاتھ ہو جو بیٹل آف انکرہ ہوا تھا انکرہ جو ابھی راجدانی ہے ترکی کی وہیں پہ جنگ ہوئی تھی تو تیرہ سا انٹھانوے میں انڈیا میں بھی اس نے مارا پھر نین آنوے میں بغداد وغیرہ کو تباہ کیا اور پھر چودہ سو دو میں جاگر کے با یزید یلدرم جو تھا اس کا باشت چوتھا اس کو بھی ختم کر دیا قید میں رکھ دیا لیکن یہ لوہار نہیں مانے پھر رینایسنس کیے اور چودہ سو تیرپن میں قسطنطنیہ فتح کر دیا رومن امپائر کا پہلا جو کیپیٹل تھا وہ روم تھا جو اٹلی میں ہے لیکن تین سو تیس میں انہوں نے کیپیٹل چینج کر لیا تھا اور پھر یہ کیپیٹل روم کے بجائے کہاں بنا لیا تھے قسطنطنیہ قسطنطنیہ کون ہے جو آج کا استمبال ہے جب انہوں نے فتح کیا تو اس کا نام رکھ لیا اسلام بول یعنی اسلام کا جہاں بول بالا ہے تو اب اسلام بول کو بولتے بولتے استمبال کر دی بات سمجھنا ہے اور انیس سب بائیس تک وہ استمبال جو ہے اس کا خلافت عثمانیہ کا دار الخلافہ رہا پھر اس کے بعد جب خلافت ختم ہونے لگی ہے تو پھر جو ہے ترکی جو چھوٹا سا ملک بچ گیا تو اس کی راجدھانی انکرا کر دیا گیا جو مصطفیٰ کمال پاشا نے کیا تھا ابھی ہم بتا رہے ہیں تو چودہ سپیرپن میں ایک بڑا کام ہوا پھر ان کا جو ہے اروج جو ہے ایکسپیڈیشن جو ہے یہ جو ہے سمجھیں کہ پندرہ سو چھاسٹھ تک رہا ایک مرتبہ یہاں پہ ان کو جھٹکا لگا ہے لیکن پھر فورا سمجھ گئے ہیں اب پھر اروج کرتے گئے کرتے گئے پندرہ سو چھاسٹھ تک پندرہ سو چھاسٹھ آتے آتے ان کے دس حکمران ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے آتے آتے سمجھ جائیے کہ یہ تین برے آزموں پہ پھیل چکے تھے افریقہ میں گز گئے تھے بورا شمالی افریقہ مصر وغیرہ لیبیا الجزائر یہ سارے چی پھر ایشیا میں یہ چائنہ تک پہنچ گئے تھے بات سمجھ میں آئے اور یورپ میں یہ اسٹریڈیا تک پہنچ گئے تھے ہنگری تک پہنچ گئے تھے ویانہ جو اسٹریہ کے راجبانی ہے وہاں تک چلے گئے تھے ان سے بھی جزیاں لینے لگے تھے تو آپ سمجھئے کہ اسٹریہ کہاں بلکل ہارٹ آف یورپ ہے بس اس کے بعد جرمنی وغیرہ بن جاتا فرانس وغیرہ ایک دھٹکہ اور لگتا ہو جاتا تو یہ جو ہے سلیمان مینگنی فیسنٹ جو کہا جاتا ہے سلیمان عاظم تو ان کے دور میں پندرہ سو چھاسٹ میں جو ہے یہ سب سے زیادہ پک پہ آ گیا تھا اور تین برعاظموں پر اس کی حکومت چل لیتی ماں سمجھ میں آئے لیکن اسی میں ایک بات کیا ہوئی کہ پندرہ سو سترہ میں ایک بہت بڑے اچیمنٹ اس کو ملی اب وہ کیا ملی کہ یہ جو اناتولیا میں پہلے اسلامی حکومت کیام کیے تھے پھر ان کے جو شروعات کے بادشاہ تھے وہ یورپ کے طرح زیادہ دھیان دی تو یورپ میں یہ کرتے رہے پھر چودہ سترپن میں یورپ کا جہاں جو کانسٹنٹائن تھا وہ بھی فتح ہو گیا جو کسی سے نہیں ہو رہا تھا پھر انہوں نے افریقہ کیا لیکن پھر ان کے بعد جب بادشاہ آئے تو انہوں نے ایشیا کے طرح دھیان دیا تو ایشیا میں تو مسلمان حکومت سب تھی صفوی حکومت تھی مملوک کی جو حکومت جو تھی وہ مصر میں تھی تو ان دونوں سے لڑائی کی ان لوگوں مصر میں کس کی حکومت تھی گلام کی حکومت تھی لیکن مسلمان تھے اور ایران میں کس کی حکومت تھی شیعوں کی حکومت تھی لیکن صفوی حکومت تھی لیکن مسلمان تھے اور ان دونوں کے انڈر میں جو تھے وہ مکہ مدینہ والے تھے تو خلافت اس وقت کس کی چل لیتی جو مصر کے گلام لوگ تھے ان کی چل لئے تھے تو ان سے جہاں انہوں نے جنگ کیا اور کس نے جنگ کیا یہ پندرہ سا سترہ میں جنگ کیا سلیم سلیم نام کے بادشاہ اور اس نے جہاں جیت لیا ماہ سمجھ میں تو اب جہاں مکہ مدینہ کس کے کنٹرول میں آ گیا خلافت عثمانیہ کے کب آیا پندرہ سا سترہ میں تو اب یہ جہاں سے ان کی خلافت شروع ہو رہی اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ جاری تھی لیکن اب پندرہ سا سترہ سے لے کر کہ خلافت عثمانیہ جاری ہو ماہ سمجھوائے کی نہیں اس لحاظ سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خلافت عثمانیہ بارہ سن انانوے سے یہاں تک رہی ہے اگر اس میننگ میں بھی جو میں آپ کو بتایا اس میننگ میں بھی خلافت جو ان کے قائم ہوئی ہے یعنی ان کے نام کا خطبہ جب پڑھا جانے لگا ہے وہ کب پندرہ سا سترہ میں جب مصر فتح ہوا ہے اور ایران فتح ہوا ہے اب اس کے تفیل میں مکہ مدینہ آ گیا ان کے ہاتھ میں تب پندرہ سا سترہ سے یہ خلافت کے پوزیشن میں آ گئے اور اس سے پہلے یہ سلطنت کے پوزیشن میں تھے ماہ سمجھوائے اب پندرہ سا سترہ سے جاری رہا جاری رہا جاری رہا اس کے بعد جہاں ہم اینڈنگ پہلے کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ انہوں نے بھی حصہ لیا اصل تو جنگ تھی جرمنی کی اور فرانس کی اور برطانیہ کی فرانس برطانیہ اسپین وغیرہ ایک طرف دے جرمنی وغیرہ ایک طرف دے لیکن عثمانیوں نے کہا کہ ہم جرمنی کا ساتھ دیں ٹھیک ہے تو چودہ سا چودہ سے لے کر کے چودہ سا اٹھارہ تک پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے اس میں دو سال تھا یہ تو جیتتے چلے گئے تھا لیکن پھر اس کے بعد جہاں آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جرمنی نے ہتھیار ڈال دی ہار مان گئے تو اب یہ اکیلہ پڑ گیا اس کے بعد بھی یہ جیت رہتے ہیں لیکن عربوں کو بغاوت پر آمادہ کر دیا برطانیہ والے لونس آف عربیہ کو بھیجے کہ جا کر ان کو خریدو اب بولو کہ تم اگر بغاوت کر دیئے عثمانیوں کے خلاف تو ہم تم کو آزادی دے دیں گے تو وہاں کے سارے لوگ مل کر چلانے لگے کہ عرب عربیوں کے ہونا چاہیے یہ عثمانی کیوں ہم پر حکومت کر رہے ہیں تو عراق میں بھی اچانک بغاوت ہو گیا شام میں بھی اچانک بغاوت ہو گیا اور پھر سعودی عرب میں بھی اچانک بغاوت ہو گیا تو یہ بچارے جیسے ترکی میں بچے رہ گئے تو اس لحاظ سے ان کو بھی ہار ماننے پڑے اور یہ جیتی ہوئی بازی ہار گئے کس کے وجہ سے عربوں کی بغاوت کے جیسے نعرے لگے کہ عرب عربوں کے لیے ہیں ترکوں کے لیے ہیں تو اس لحاظ سے ان کو دھول لیکن جب یہ لوگ آزاد ہوئے خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو سعودی عرب کا آزاد ہی مل جانی چاہیے تھی شام کا آزاد ہی مل جانی چاہیے تھے لیکن یہ جو ہے گیم پلان تھا فرانس کا بردانیہ کا کہ یہ جو ہے خالی بولو جب جیت جائیں گے نا تو ہم لوگ اپنے حساب سے گیم پلان کر لیں گے حصہ ہے تو یہ جیسے ہی جو ہے خلافت عثمانیہ انیسہ سترہ تک کمزور ہوئی ویسے ہی پہلا خنجر گھوپا برطانیہ نے اور وہ کیا گھوپا کہ بالفورٹ ڈیکلیریشن کے تحت جو ہے یہودیوں کو جو ہے فلسطین میں زمین بسانے کی خریدنے کی اجازت دے دی جب تک یہ خلافت عثمانیہ قائم تھے یہودیوں کے انٹری پوسیبلی نہیں تھے تو یہ یہودیوں کے انٹری کے لیے فرشٹ وولڈ وار کرایا گیا تاکہ جو ہے خلافت عثمانیہ جب تک ختم نہیں ہوگی تو وہاں جو ہے فلسطین میں یورش علم میں یہ یہودیوں کے انٹری ہوئی نہیں سکتی تو سترہ سے انیسہ سترہ میں ان کو اجازت مل گئی انیسہ اٹھارہ اٹھارہ آتے کے لیے پوری جنگ ختم ہو گئی پھر انیسہ بیس میں جو ہے یہ کیا کہ یہ اسپین والے برطانیہ والے فرانس والے جرمنی والے سارے نے خلافت عثمانیہ والے کو گھیر لیا گھیر لیا تھی یہ بچا ہی کتنا تھا آناتولیہ بچا تھا بس پکیا تو سعودی عرب کٹ کے نکل گیا تھا شام نکل گیا تھا عراق نکل گیا تھا افریقہ والے سب نکل گئے تھے یورپ والے تو پہلے تھیرے تھیرے آزاد ہو گئے تھے جو بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ کھالی جو ہے تو یورپ کا جا آناتولیہ والا پٹہ تھا وہ بچا ہوا تھا تو ان کا کیا منصوبہ تھا کہ خلافت کو تو تم ٹیچ نہیں کر سکتے خلیفہ کو ڈارٹ مار دو گے تو پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی بھنک لگی تھی کہ انڈیا میں کتنا خلافت مومن زوردار اندار نہ چلی کہ گاندھی کو بھی شامل ہونا پڑا تھا کہاں خلافت کہاں گاندھی تو یہ انیس سب بیس میں کیا کیے یہ لوگ کہے کہ دیکھو بھائی تم لوگ جانے ہیں یہ استنبول چھوٹا سا لے لو بکیا یہ پورا آناتولیہ جہاں ہم لوحصہ بخرا کریں گے یہ کردو کو دے دیں گے یہ اسپین کو دے دیں گے یہ برطانیہ کو دے دیں گے یہ فرانس کو دے دیں گے یہ ان کو دے دیں گے اب تم اتنا لے لو جیسے ہمارا ویٹکن سیٹی ہے روم میں ویسے تمہارا آناتولیہ میں ایک چھوٹا سا استنبول لے گا کیونکہ مسلمان کو خلافت کا سہارے کی ضرورت ہے اگر خلافت مٹ گئے تو مسلمان چی نہیں پائے گا پھر تو لڑا مارک مٹ کر لے گا لیکن اگر ہم بول دیں گے نہیں تمہارا خلیفہ زندہ ہے وہاں پہ ہے تو وہ ان کو سنتوشت ہو جائے گا ٹھیک ہمارک ہے کیونکہ وہ بھٹھی میں پڑا ہوا تھا مسلمان کے کہ بینا خلیفہ کم نہیں رہے بات سمجھ جائیں تو اس لحاظ سے ان کو اتنا چھوٹا سا بس دیا کہ یہاں پہ تو بھرہ ہو تمہارا خلیفہ کو مارنے رہے قبضہ جبکہ کر لیا لیکن پھر بھی پوری دنیا کے مسلمانوں سے کیسے نپٹ پائیں گے تو اس لحاظ سے ان کو یہاں پر رکھ دیا تو انیس سب بیس میں ایک معاہدہ کیے لاو فریس مدین ایک شہر ہے فرانس میں تو ٹریٹی آف لاو فریس اس کو بولا جاتا ہے لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ اناتالیا بھی لے لیا گیا یہ بھی یہ بھی یہ بھی حصے بخرے کر دیا گئے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو جو غصہ آیا کہ یہ کون سا طریقہ ہوا ٹھیک ہے عرب نکل گیا ترک نکل گیا یہ سب نکل گیا چلے گا لیکن تو ہمارے بھی یہ زمین کو پورا ببانٹ بٹا کر دیا ہے تو پھر وہاں نیشنل مومنٹ کھڑی ہو نیشنل مومنٹ کے وہاں کے نوجوان کھڑے ہوئے اور مصطفیٰ کمال جو آتا ترک جو تھا وہ جو تھا ایک جنگ میں بہت زیادہ نام کمائے چکا تھا جیت دلایا تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ نہیں ہم ان سب سے لڑائی کریں گے تو وہ کھڑا ہو گیا تو سارے نوجوان اس کے ساتھ کھڑے ہو اب ادھار عربوں نے عربوں کا نعرہ دیا تو انہوں نے ترکوں نے ترکوں کا نعرہ دیا تو ان کے اندر بھی نیشنل مومنٹ آگئے ان کے اندر بھی آگئے تو یہ نیشنل مومنٹ میں جو ہے وہ ہیرو بن گیا مصطفیٰ کمال پاشن بات سمجھ مائے تو اس دو فوج تھا ہی آرمی فوراً بھرتے گیا اور فوراً جو ایک ایک سے لڑنا شروع کیا اس کو مار بھگایا اس کو مار بھگایا اس کو مار بھگایا اس کو مار بھگایا اور یہ پورا ایریا پھر واپس لے لیا اور یہ لوگ جیت نہیں پائے ان سے کیونکہ یہ لوگ پہلی جنگ عظیم کے بعد اتنے زخنی ہو چکے تھے کہ سوچے جانے دو چھوڑی سے زمین کے لئے کیا آج سے لڑتے ہیں بات سمجھ مائے تو مصطفیٰ کمال پاشا نے پھر اس زمین کو حاصل کر لیا لہذا وہ وہاں کا باپو بن گیا ہیرو بن گیا بات سمجھ مائے اور وہ انیس سب بیس میں جو معایدہ ہوا تھا تو اس میں جہے وہ مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا کہ وہ دیکھو خلیفہ نے تم سے معایدہ کیا تھا وہ خلیفہ خدم اب ہم لوگ ہیں ہم لوگ سے بات کر بات سمجھ مائے تو انیس سب تیس میں معایدہ کیا اس معایدے کا نام ہے معایدہ ٹریٹی آف لوزان جو سویزر لینڈ میں کے ایک شہر ہے جو انیس سب تیس میں پورا ہونے والا ہے تو بار بار آدھے نا کہ انیس سب تیس میں جہا تیب اردگان کہتا ہے نا کہ ترکی انیس سب دو ہزار تیس کے بعد وہ ترکی نہیں رہے گا تو کیونکہ وہ سو سال کے لئے ٹریٹی ہوئی تھی تو وہ کہاں کہ اب مجھ سے جہاں ٹریٹی کرو نگوشیٹ کرو کیا کرنا ہے تو اس میں ٹریٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے یہ پورا اناتولیہ تم لے لو اس کو ملا جلا کر کے اب ایک ترکی نام کا ملک بنا لو تم بس ایک ریکویسٹ ہماری بھی ماننے پڑے اب وہ کیا ہے کہ یہاں سے جو باس فورس اسٹیٹ آف جو باس فورس ہے اسی آف مرمرا جو ہے یہ جو دو اسٹیٹس ہے اس میں سے جو ہے یہ دونوں اسٹیٹس کو جو ہے یہ انٹرنیشنل اسٹیٹ گھوشت کرنا پڑے گا یعنی پوری دنیا کا جہاز اس سے آ جا سکتا ہے تم کرایہ نہیں لے سکتے جیسے نہر سویسے کوئی بھی جہاز جاتا ہے تو مصر والے کرایہ لیتے ہیں اور اس کے بہت بڑی معیشت ہیں تو ان لوگوں نے مصطفیٰ کمال پاشا نے مان گیا کہ ٹھیک ہے سو سال کے لیے ہم یہ بات ایگری کرتے ہیں کہ ادھا یہ انٹرنیشنل جہاں وے رہے گا کوئی بھی جہاز نکلے گا ہم کرایہ نہیں لیں گے یا جیت لیا مصطفیٰ کمال پاشا نے اور پورا ہیرو بن گیا پورے پاپولر بن گیا تو یہ کیا کیا انیس سب بیس بائیس میں انیس سب بائیس میں اس آدمی نے کیا کہا وہ جو خلیفہ چلا آ رہا تھا محمد نام تھا پانچوں محمد محمد پنجم اس کو کہا کہ بھائی صاحب آپ جہاں خلافت صاحب اتر جائے ٹھیک ہے آپ جہاں مروا دیے ہم لوگوں کو تو آپ اترئے محل سے محل سے اترے آپ بولے کہ آپ یہاں سے آپ نکل جائے کہاں نکل جائے کہاں یہ کہیں بھی چلے جائے یہاں نہیں رہی کیونکہ آپ رہیں گے پھر مسلمان آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے پھر مقابض کر دیں گے اس سے بہتر ہے نکل جائے ہم جان نہیں مارتے آپ کا لیکن نکل یہاں سے تو وہ بیچارے اٹلی چلے گا پاس سمجھنا ہے تو خلافت کو کہا گیا کہ یہاں سے خلافت ختم آج سے ریپبلک آف ترکی رہے گا خلافت عثمانیہ ختم ریپبلک آج لیکن پھر بھی اس کی مجبوری تھی اتنا جائے ٹنس میں بھی کہ خلیفہ تو چاہیے تو چاہیے تو پھر ان کے محمد کے قزین ایک نام تھا عبد المجید ان کو کہا کہ آپ بن جائے خلیفہ ٹھیک ہے نام کے طور پر مسلمانوں نے کہا نہیں نہیں تمہارا خلیفہ گیا نہیں یا تمہارا خلیفہ ہم ریپلیس کیے بس ماں سمجھ بائیں تو یہ جہاں انیس سب بائیس میں جو مین خلیفہ تھا اس کو اٹلی بھگا دیا جلاوطن کر دیا اور اس کے جگہ پہ ان کا قزین جو عبد المجید تھا ایک نومبر انیس سب بائیس کو ان کو وہاں پہ بیٹھا دیا اور اب بر اس ٹرم کے طور پر پوری مسلمان کو جہاں سنتشت کرنے کے لیکن پھر جہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی یہاں پہ جمہوریت قائم ہو گئی اور پھر جہاں جب جمہوریت اچھی طرح قائم ہو گئی ہے تب اس کے بعد جہاں انیس سا چوبیس تین مارچ کو وہ جو باشا خلافت کا جو ربر اس ٹرم تھا اس کو بھی کہا کہ بھائی آپ بھی آپ ختم ہوئیے اور خلافت نام نشان ہی کٹھ ہو جانا چاہیے ماں سنت آئے تو اس لحاظ سے کبھی آپ لکھا پڑھیں گے پیپر میں انیس سا بائیس میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور کبھی آپ پڑھیں گے کہ انیس سا چوبیس میں ختم ہو گئی تو آپ کو آپ سمجھ با جانے چاہیے کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے انیس سا بائیس میں اور خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے انیس سا چوبیس میں دونوں کا فرق سمجھ رہے ہیں سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی ہے بارہ سا نینہ نوے میں خلافت عثمانیہ قائم ہوئی ہے پندرہ سا سترہ میں تو پندرہ سا سترہ سے لے کر کے انیس سا چوبیس تین مارچ تک یہ خلافت عثمانیہ قائم رہی ہے اور سلطنت عثمانیہ جو قائم رہی ہے وہ بارہ سا یعنی نانوے سے لے کر کے انیس سا بائیس تک تو آئی ہوب کہ آپ لوگ سمجھ گیا ہوں گے تو یوٹیوب بن نہیں ہے اب اس کو دوبارہ دیکھئے میں بتایا تھا کہ آج کا تو ہارٹ رہے گا اور یہ نین کا پیٹم رہتا ہے بہت سارے بچے چائے پی گھاتے ہیں تو ان کے نیند اڑی رہتی ہے لیکن پھر جو ہے جو ہے مہینہ آئے گا تو اس میں پھر میں آپ کو ایک مردہ ریوائز کروں گا تو اس طرح دیرے دیرے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آتی جائے گے چودہ لیکچر کا ہمارا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ میں تو امید کرتا ہوں کہ دس ہی میں ہو جائے چار کو ریویزن کے لئے رکھیں گے تو نیسٹ مہینہ جو ہے ہم اسپین کی تاریخ لائیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو پہلے ریویزن کریں گے آدھا گھنٹہ میں آدھا گھنٹہ وہ بتائیں گے تاکہ دیرے دیرے ریویزن بھی ہوتا رہے یاد بھی ہوتا رہے اور آگے بھی بڑھتے رہیں تو انشاءاللہ جہاں بڑے بڑے جو یہ ہیں اسپین کی تاریخ ان کی تاریخ یہ سارے جہاں کور ہو جائیں گے تو پھر چودہ سو سال کی تاریخ جیسے ہی آپ سمجھیں گے تو ایسا لگیا کہ آنکھ کھلویں آپ بے ہوشی سے ہوش میں آگیا دنیا میں کیا چلے لے آپ سمجھیں انٹر ریلیشن نیشنل ریلیشن جو آپ کو ٹاپک سمجھ میں آنے لگے گا آپ پوری دنیا میں کیا چلے لہا نہیں چلے لہا ہے قومِ قرآن جو زوال کے داستان کیا ہوتی ہے اس کی سنت کیا ہے یہ ساری چیز سمجھ میں آ جائیں گے پھر جب پڑھائے کریں گے تو آپ کو مذہب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوری امت مسلمہ کو علم کی بیس پر کھڑا کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے غلبے کے لئے تن مندھن سے جہد جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہ حمدہ ونشد اللہ الہ الا انت ونستغفرگا ونتو بولے جزاکر